تو آپ یہ دیکھو بھائی کتنا بڑا ہے بھیم کا پاؤں جو یہ دوستوں آپ نیسان دیکھ پا رہے ہوئے نیسان ہے جو آہ سے پانچ جار ورس پہلے جب بھیم یہاں پر تفسیہ کرنے کے لئے آئے تھے تو ان کا پاؤں کا نیسان یہاں پر بن گیا تھا یہاں پر آئیے آپ میرے پیچھے یہ جو گلیارہ رستہ ہے سیدھا بھیم کے گھر کے طرف جاتا ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہ دوستوں اس سمیہ کا گھر ہے جب پانچو پانڈو اور ماتا کونتی بنواس کے سمیں یہاں پر رہا کرتے تھے تو یہ دیکھ سے تو دوستوں یہ ہے وہ چٹان اور کہتے ہیں کہ یہاں پر بھیم نے اپنی گھٹنا مارا تھا جس کی وجہ سے یہ جو گڑھا آپ کو دیکھئے دے رہا ہے یہ بن گئے تھا اور یہاں سے نیرنتر پانے نکلنے لگا نمسکار ساتھیوں میرا نام ہے سننی رہا اور آپ دیکھ رہے گھر سیڈ ٹیول بھلوگ آج دوستوں میں پہنچا ہوں جوتپور کے ارنہ جرنہ جی اور دوستوں یہاں کی مانیتہ اور یہ ستانہ کافی لوگ پری ہیں اور یہاں کی مانیتہ کے دوستوں جب بیونجی اور پانچو پانڈوں کو اگیاتواز کا چودہ وس کا جب بنواز ملا تھا ان کو تو انہوں نے یہاں پر تفسیہ کی تھی اور انہوں نے تفسیہ کی تھی لگ بگ یہاں پر کافی ورثوں تک تفسیہ کی تھی اور اس کا ایک کاران تھا دوستوں کہ سومبتی اماؤس یہ جب آئے گی تو ان کی تفسیہ سپلدھم پوری ہو جائے گی اور دوستو ان کی تفسیہ کافی سمیہ تک لمبی چلی لیکن سومبتی اماؤس کبھی نہیں آئی تھی اور دوستو اس میں انہوں نے گسے میں آ کر سراب دیا تھا کہ جس طرح سومبتی اماؤس تو بارہ ورسوں میں ہمارے نہیں آئی ہے ہماری تفسیہ میں تو تجھے اب بارہ مہینے میں تو بارہ وار آئے گی تو دوستو ابھی ہر مہینے کے اندر سومبتی اماؤسی آتی ہے اس طرح یہاں کی کچھ کانی ہے اور یہاں پر دوستو جو انہوں نے تفسیہ کی تھی آہ سے پانچ آر ورس پہلے تو ان کے کچھ چن ہیں جب یہاں پر وہ رہتے تھے وہ ان کی گھپا ہے جہاں پر انہوں نے تفسیہ کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اور کچھ چن ہے ان کے پاہوں کے نسان ہے بیو جی کے اور ان کی گھپا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنا کھانا پانی کیا کر دیتے تفسیہ کیا کر دیتے اور بیو جی کے جو ان کے پاہوں کا نسان کے ساتھ ساتھ ان کے ایک گھٹنے کا بھی نسان ہے جہاں سے پراکرتک روپ سے پاڑی سے پانی نکلتا ہے اور آپ کو بتا کہ دوستو جوتپور ایک مرستل کا جو پرویس دوار ہے یہاں پر پانی کی قلت رہتی ہے اور یہ آسانی سے پانی نہیں ملتا لیکن یہاں پر پاڑی کے اندر میں آپ کو پراکرتک روپ سے پانی نکلتا ہوا آج دیکھنے والا ہوں اور بیونجی کے پاہوں کا نسان آج سے پانچ جار ورس پہلے کا وہ بھی دیکھنے والا ہوں فیلال ہم جہاں پر کھڑیں ابھی یہ کونڈ ہیں اس سمیے کا ہو سکتا ہے یہ اس سمیے کا ہو یا بعد میں بنائے گئے ہو لیکن یہاں پر ایک لپی لکھی گئی ہے جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں وہ لپی دوستو آپ ان کو جوم کر کے ایک بار دیکھئیے وہ لپی آج کے سمیے میں ہم اس کو نہیں پڑ سکتے ہو سکتا ہے وہ کس بحثہ کے اندر لپی لکھی گئی ہے اور اس کی جو کھدائی ہے وہ ایک پراکرتک روپ سے ہے نہ کی اس کو توڑ کر ایک جو کونڈ بنائے گئے اور یہاں پر دوستو بھگوان سیوجی اور پاربتی جی کی ایک پرتیما جو وہ بھی ایک پتر کے اندر کھود کر بنائی ہوئی ہیں آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہوگی ہیں یہ کونڈ کے اندر ہی بنائی ہوئی ہیں اور دوستو اس کونڈ کے اندر ابھی تو اس میں پانی بھرا ہوا لیکن اس کونڈ کے اندر ایک گاؤ کا یعنی جس طرح چتوڑ کے اندر ایک گاؤ کا موک سے پانی نکلتا ہے اسی طرح اس کے اندر بھی ایک گاؤ کا موک ہے جس کے مو سے پراکرتک روپ سے ہر دم پانی نکلتا رہتا ہے یہاں پر سپائی کرنے والے ایکسر کہتے ہیں جب ان کی سپائی ہوتی ہے کونڈ کی ابھی تو کافی سارا پانی کے اندر کچرا ہونے سے پانی ہے وہ مٹمیلا دیکھتا ہے جب ان کی سپائی ہوتی ہے اس کے اندر ایک گاؤ کا موک ہے ان کے موک سے پانی پراکرتک روپ سے نکلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کون کے اندر کبھی پانی ختم نہیں ہوتا ابھی گرمیا کا سیجن چل رہا ہے پھر بھی یہاں پر پانی ہے اور یہ پانی پورا سروگتا نہیں ہے دوستو اس میں پانی رہتا ہے جب تک باریس کا سیجن آتا تب تک اس کے اندر پانی رہتا ہے اور یہاں پر جو باریس کا سیجن ہوتا سرانو ماسک آتا ہے اس سمیں یہاں پر پرکرمہ ہوتی ہے تب تو یہاں پر بہت وسال کا میلا بھی لگتا ہے اور یہاں پر بھگوان سیو جی کی پرتیمائل بنے گئی ہیں اور جہاں پر بھیوں جی اور ان کے پانچ پانچوں بھائی تھے انہوں نے تبسیہ کی تھی وہ گھپا ہے جو میں آپ کو آگے چل کر دیکھانے ہوئی فیلال ہمارے ویڈیو کے ساتھ بندے رہی ہیں یہاں پر مراج ہے مراج جی ان سے بھی ہم بات کریں گے یہاں کے جو کچھ جو ریسیوں کے بارے میں تو چلتے ہیں اور مندر آپ کو دیکھاتے ہیں مراج جو مراج کی مر Ecuador ناوحہہہہہہم معی؟ تو ساتھیوں یہ ارنیسور مہادیو جی کا پراچین مندیر اور میں ابھی میں آپ کو یہاں کے دسلن کرونے کے بعد فائنلی اس اسطان پر لے کر جاؤں گا جہاں پر آج سے پانچ جار ورس پہلے بھیم اور ان کی ماتا کونتی اور چارہ بھائی تفسیہ کرنے کے بعد رہا کرتے تھے تو دوستو ابھی میں آپ کو دیکھنا ہے والا ہوں جہاں پر پانڈو اور ان کی ماتا کونتی تفسیہ کے سمائے کس پرکار اپنے گھر میں رہتے تھے یہاں پر دوستو جو آپ کو پاڑی دکھئی دے رہی ہیں یہاں پر یہ گلیار ہے چھوٹا سا جہاں پر رستہ ہے جو ان کے گھر کی طرف جاتا ہے جہاں پر وہ آج سے پانچ جار ورس پہلے تفسیہ کے سمائے رہتے تھے تو چلتے ہیں اور آپ کو وہ گھر دکھتے ہیں آئیے آپ میرے پیچھے یہ دیکھیں آپ نوینتم سیڑھیاں جو بنائی گئی ہیں اس سمائے کچھ الگ پرکار کی سیڑھیاں ہوتی تھی لیکن ابھی نوینتم سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اس سمائے آپ دیکھیں تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ پاڑی اس پرکار سے کٹنگ کر کے سیڑھیاں تھی اور آئیے آپ کو میں آپ کو اس سمائے کا جو گھر ہے وہ دیکھتا ہوں یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ایک چھوٹا سا گلیہ رہا ہے یہ دیکھئے یہ گلیہ رہا ہے جہاں پر اس کو دیکھنے پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کو دو پاڑیوں کو الگ کر کے ایک رستہ بنائے گیا ہے لیکن یہ رستہ نہیں ہے دوستو یہ اس سمائے کا ایک پراکرتک گلیہ رہا ہے ہو سکتا ہے بھیم کی طاقت سے یہ گلیہ رہا بنائے گیا ہو اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے یا پھر یہ پراکرتک روپ سے ایسا ہی ہو یہاں پر آئیے آپ میرے پیچھے یہ جو گلیہ رہا رستہ ہے سیدھا بھیم کے گھر کی طرف جاتا ہے یہاں پر جو بڑی بڑی چٹان ہے یہ پورا پورا چٹان ایک ہی ہے دوستو اس کے بیچ میں جو کچھ درہ رہے ہیں جو آ چکی ابھی تو یہاں پر دیکھ سکتا ہے آپ اس کے اوپر بھی ہے جو ابھی بڑے بڑے ہے جو پتر رکھے ہوئے ہیں اور جو ساری چٹان ہے اس کے بیچ میں درہ رہے آ چکی ہیں یہ کافی پورا نہیں ہونے کے قرآن تو چلتے ہیں فائنلی اور آپ کو وہ گھر دیکھاتے ہیں جہاں پر پانچو پانڈو اور ان کی ماتا کونتی ونواس کے ٹیم رہتے تھے ہیں آئیے آپ میرے پیچھے یہ دیکھئے دوستو یہاں پر یہ دیکھئے یہ دوستو اس سمیہ کا گھر ہے جب پانچو پانڈو اور ماتا کونتی ونواس کے سمیہ یہاں پر رہا کرتے تھے اور یہاں پر ایک آپ کو چھوٹا سا مندر دیکھنے کو ملے گا جب ان کے جو فائنلی جب سامنے یہاں پر بیٹھ کر بھگوان سیو جی کی پوجہ کیا کر دیتے ہیں اور یہ پورا کا پورا جو آپ کو اس ٹیک در آپ دیکھ پا رہے ہیں پورا ایک کی پتر کا بنا ہوا ہے اور اوپر کچھ جو مورتیاں ہیں وہ بنائے گئی ہیں ان میں سے ہم کچھ دیوتاؤں کی مورتیاں کو پہچان سکتے ہیں جیسے کی بیچ میں سیری بھگوان گنیش جی کی اور اس پرکار جو بھالا جی کی پرتید ہو رہی ہیں تو اس پرکار کی مورتیاں بنائے گئی ہیں اور اندر ہیں ہوس لگتا تھا اس میں سیو لینگ بغیرہ کچھ تھا ابھی تو کچھ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کیول چھوٹا سا ہے جو وینڈو کے سمان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس سمیں یہاں پر پوجہ ہوا کرتی تھی اور باقی یہاں پر جو آپ یہ بڑا سا روم بغیرہ دیکھ رہے ہو یہاں پر پانچوں پانڈوں اور ماتا کونتی رہتی تھی اور دوستو اس بات کا ایک پرمان بھی ہے جو میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا یہاں پر دیکھیں آپ اس پرکار کی لپی ہے جو میں نے آپ کو نیچے کونڈ میں بھی دیکھئی ہیں لیکن یہ لپی ہے دوستو آج تک اس کو کوئی پڑھ نہیں پایا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ لپی کس پرکار سے لکھ ہوئی ہیں نہ تو یہ سنسکرد باسا ہے نہ ای اردو اور نہ ای ہندی ہو سکتا اس ہمیں جو باسا پریوک تھی اس باسا میں اس لپی میں کچھ لکھا ہوا ہے جو ہمیں اس ہمیں کی جو جان کر دیتا ہے لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا اور آئیے آپ کو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں نیچے جانے کے لیے جیسے نیچے ارنہ جی اور ارنیس چورو مہدیو جی کا مندر ہے وہاں پہنچنے کے لیے جو یہ تفسیہ کرنے کے لیے رستہ تاؤن کے لیے تو دیکھیں یہ اس میں سیڈیاں بنائی ہوئی ہیں یہاں پر سیڈیاں بنائی ہوئی ہیں جو انہیں یہ کنٹ تک لے جاتی تھی ابھی تو یہ جو کھڑی چٹان ہے تو ابھی اس پرکار سے ہم نہیں جا سکتے ہیں اندر ہے جو بندروں کی قارن کافی سارا ملموتر جو بکرا ہوا ہے اور یہ جو چھت ہے ابھی اتنی سی چھت ہے کیونکہ اس کا نمینتم نرمان کیا گیا تھا کیونکہ پانڈو اور اس سمیں جو ان کی ہائٹ بھی دس مندرہ فٹ تھی اور وہ کافی بلوان سکتے سالی تھے تو یہ جو سارا کا سارا نرمان ہے نمینتم کیا گیا ہے باقی جو اس سمیں کا نرمان ہے وہ ابھی تک رہا نہیں ہے کچھ سے پرمان رہے ہیں جو میں نے آپ کو یہ لپی جیسے کچھ بتایا ہے دوستو ابھی ہم چلیں گے بھیم کے پاؤں کے نسان کی طرف اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا جب باریس کا سیجن ہوتا ہے تو یہاں پر ایک جھرنا بہت ہی ساندار چلتا ہے یہاں پر اس سمیں تو کافی سارا بیٹھ رہتا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اس سمیں پرکرمہ بھی ہوتی ہے دوستو یہاں پر خاص طور پر میلا جیسا محول رہتا ہے اردم اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو اس کو آپ جانتے ہیں یہ پاڑوں پر سب سے ادھیک ہوتا ہے اگر اس کو میں توڑوں تو اس میں سے یہ دیکھ سکتے ہیں دودھ نکلتا ہے یہ پاڑا پر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور بہت ہی ساندار جگہ دوستو اگر باریس کا موسم ہے اگر ہوتا تو یہاں پر بہت ساندار ہریالی ہوتی ہیں تو دوستو اب یہاں چلتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں بھیم کے پاؤں کا نسان آئیے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر چاروں طرف ہیں اس کے جو پتر لگا کر اس کو ڈگ کر رکا گیا ہے بھیم کے پاؤں کے نسان کو جو تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ جل سکے کہ یہاں پر بھیم کے پاؤں کا نسان ہے جو بنے ہوا ہے جو یہ دوستو آپ نسان دیکھ پا رہے ہوئے نسان ہے جو آہ سے پانچ جار ورس پہلے جب بھیم یہاں پر تفسیہ کرنے کے لئے آئے تھے تو ان کا پاؤں کا نسان یہاں پر بن گیا تھا یہ پاؤں کا نسان ہے جو چلنے کا ہے ملو ارنا جنر جی جھیل کی طرف جانے کا نسان ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ یہ کتنا بڑا پاؤں کا نسان ہے اگر میں اپنے ہاتھ سے اپنی ان کی سائج کو کمپیر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لگ بگ ڈیٹ سے دو فٹ کا پاؤں کا نسان ہے اور اس کا سیپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بلکل ایک راستانی جتے کے سیمان اس کا سیپ بنا ہوا ہے اور یہاں پر اس کے چار اور پتر ہیں جو لگا رکھیں اور یہ نسان دوستو آج سے پانچ جار ورس پہلے کا بنایا ہوا ہے چلتے ہیں دوستو فائنالی ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پر جو بھیم تھے ان کے ٹکنے سے یہاں پر پانی نکلا تھا اور یہاں پر ان کے پاؤں کا نسان بھی ہے جو میں آپ کو بتنا چاہوں گا یہاں پر ایک جو ہود بنا ہوا ہے یہ چھوٹا سا کونڈ بنا ہوا ہے اور اس میں پراغرتک روپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نیرنتر جل کی دارہ ہے جو آ رہی ہیں یہاں سے یہاں سے پانی ریساو کر کے دیرے دیرے آتا ہے اور یہ کونڈ ہمیشہ ایسے ہی بڑھتا رہتا ہے ملکہ کبھی گرمی ہو چاہے باریس ہو کچھ بھی ہو اس میں پانی ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے اور آئیے آپ میرے پیچھے آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک سیولنگ ہے چھوٹا سا دیکھ سکتے آپ یہ ایک سیولنگ بنا ہوا ہے اور اسی کے آگے دیکھ سکتے آپ یہ دیکھو بھائی کتنا بڑا ہے بھیم کا پاؤں یہ پورا کا پورا بھیم کا پاؤں بھائیاں پر بنایا ہوا ہے دیکھ سکتے آپ کتنا سندر بھیم کا پاؤں اور آئیے آپ کو آگے اور دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں نیرنتر جو جل ابھی سے ہوتا ہے بھگوان سیو جی کے سیولنگ کو یہ بھی سیولنگ ہے جو ایسا ہی پانی سے بھرتا رہتا ہے اور یہ پراکرتی روپ سے آتا ہے آئیے آپ میرے پیچھے یہاں پر دیکھیں یہاں پر دوستوں کچھ جو نندی ہے یہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ نندی لائے ہوں گے یا پھر لگائے ہوں گے اس سمیے کے سائد یہ نہیں ہوں گے لیکن یہاں پر جو سیولنگ ہے اور ان کا جو جل ہے جو پاڑی کے اندر سے نکلتا ہے وہ یہ نیرنتر چلتا رہتا اور نیرنتری جل ابھی سے ملب ہوتا رہتا ہے اور یہاں پر جو بھیم کا ٹکنے کا نیسان ہے وہ میں آپ کو بتنا چاہوں گا یہ دیکھیں دوستوں یہ جو کہتے ہیں یہ بھیم کے ٹکنے کا نیسان ہے اور اسی کے کارن دوستوں یہاں پر پاڑی سے پانی نکلنا شروع ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھیم کے ٹکنے کا نیسان ہے اور آپ اس جگہ کو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں یہاں پر ارنہ جنہ نام سے جوتپور میں بہتی فیمس جگہ ہے جہاں پر ہر سال پرکرمہ کے دوران اپنے جو کارتی کی پونیمہ ہوتی ہے اس میں یہاں پر ہوتی ویسال میلا لگتا ہے یہاں پر بھی لگتا ہے اور پسکر بھی لگتا ہے یہ تیرت اس طرح میں آتا ہے جیسے کہ دوستوں پسکر ہوتا ہے پسکر کی طرح یہ تیرت کے اس طرح میں آتا ہے اور یہاں پر پرچن کال سے کافی مانت ہے جڑی ہیں اور جو بھیم تھے ان کی ماتک ہونتی تھے ان کا پریوارتہ یہاں پر تفسیہ کی تھی اور یہ جو پرکرتک روپ سے ان کے جو نیسان ہیں جن کے دسن کرنے کے لئے لاکھوں لوگ ہے جو یہاں پر پرتیورس آتے رہتے ہیں تو یہ دیکھ سکتا دوستوں یہ ہے وہ چٹان اور کہتے ہیں کہ یہاں پر بیم نے اپنی گھٹنا مارا تھا جس کی وجہ سے یہ جو گڑھا آپ کو دیکھئے دے رہا ہے یہ بن گئے تھا اور یہاں سے نرنتر پانی نکلنے لگا اور اپنی ماتا کنتی اور اپنے چاروں بھئیوں کو یہاں سے پانی لے جا کر پلے آئے جاتا تھا اور باقی یہاں پر کچھ کپی شیولنگ ہے جو نویتم لگے گئے ہیں اور جو میں آپ کو پون ایک بار پاؤں کا نشان دیکھنا چاہوں گا آئیے آپ یہاں پر کچھ لوگوں نے اپنا نام بغیرہ لکھا ہے کچھ پوشٹر تھے جو ابھی نہیں رہے حررمات دیو کے یہ دیکھ سکتا آپ بہت ہی بڑا پاؤں ہے دوستوں اگر اس کی سائج دیکھ سکتے آپ کتنا بڑا ہے مطلب یہ لگ بگ اپنے تین ساڑھے تین فٹ کا گھیم کا پاؤں ہے جن کا نشان آج بھی یہاں پر موجود ہے دوستوں تو دوستوں یہ تھا آج کے ہمارے ارنہ جنرل جی کا سپر اگر آپ کو ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے تو مجھے سپورٹ کرنا پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سکسپوپ کرنا ملے گا نئے ویڈیو کے ساتھ جبتے کے لیے آگے دیجئے دھنی آباد